نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور آج کی اس نئی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھوں گا بھائی سورہ ساتھ سو چوم مالس ایف ای فائی بسٹار یہاں پر ایک دو تین چار پانچ فائی بسٹار کی برینڈنگ ہے پہلے آٹھ سو بچ پن ناؤ سو تریسے دن میں آپ کو فائی بسٹار ملتے تھے ابھی ساتھ سو چوم مالس میں بھی فائی بسٹار آ گیا ہے یہاں پر ریورس پی ٹیو سیم برینڈنگ ہے نیچے اپنا جو پرانا موڈل مطلب اس سے پہلے جو آ رہا تھا وہ بھالا کھڑا ہوا ہے یہاں پر آپ کو دیکھو گئے ساتھ سو چوم مالس ایف ایف ایس کے جو سٹار ہے وہ بھائی وہیں پر ہیں مطلب نیچے ابھی اس میں اوپر کر دیئے ہیں سوراج ایٹھ سو پچپن کی طرح ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں بھائی یہاں پر آپ دیکھو گئے سوراج ایٹھ سو پچپن میں بھی پہلے نیچے سٹار ہوتے تھے اس میں بھی اوپر کر دیئے ہیں اس میں بھی ابھی اوپر کر دیئے ہیں اس میں گولڈن پٹی اگر ہوتی تو اور بھی یہ جیادہ بہتر لگتا فرنٹ سے اگر ویو دیکھے گئے تو بھائی بلکل سیم ویو ہے فرنٹ سے اس میں کوئی بھی چینج آپ کو نہیں ملے گا سائٹ سے آپ دیکھ رہے تو ہی آپ کو اس کا جو چینج ہے وہ دیکھے گا کیونکہ سائیڈ میں سٹار ہے یہاں پر سیم بہاری سائیڈ آپ کا بیٹری باکس ہو گیا ایڈیسٹیبل ایکسل اس میں دیا ہوا ہے اور چار سو ایم ایم کا اس میں گراؤن کلیرینس مل جاتا ہے آپ کو سات پچا سولہ کے ٹائر ہیں فرنٹ میں یہاں پر جو دونوں پمپ ہے وہ دیئے ہوئے ہیں یہاں سے بھائی پورا حصہ اس کا جو ہے وہ سیم ہے مطلب کوئی بھی اس میں جیادہ بڑا فرق آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا پلیٹ فارم کی بات کرے تو بھائی تھوڑا سا بڑا مجھے لگا آٹھ سو پچپن کی طرح ہے اس کے جو بریک کلچے ہی تھوڑے سے اسے لگے سنس انیس سو چوہتر کی برینڈنگ مل جاتی ہے اور ٹائر سائیڈ کی بات کرے تو بھائی یہاں پر چودہ نا اٹھاویس کا اس میں جو ٹائر سائیڈ ہے اس کا اپسن چودہ اور تیرہ کے اس میں آپ سولہ نا اٹھاویس کا ٹائر نہیں لے سکتے کیونکہ کمپنی اس میں آپ کو چودہ کے ہی دیتی ہے بیکنڈ سائیڈ کی بیو کی بات کرتی ہے یہاں پر ڈسٹیبیوٹر آپ کو مل جاتا ہے تھری پوائنٹ سنسنگ دی ہوئی اس میں پوائنٹ جو سنسنگ کے پوائنٹ ہے تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں جس سے آپ کا ڈیکٹر اور بڑیا جو ہے وہ سنسنگ کر سکتا ہے پی ٹیو کی ایچ پی کی بات کرتی ہے لگ بھگ 42 ایچ پی کا پی ٹیو ہے 540 رپیم دیا ہوا ہے لپٹ کیپ سیٹی کی بات کرتی ہے سترہ سو کیجی سے زیادہ ہی اس کی لپٹ کیپ سیٹی ہے یہاں پر آپ کو ایجی ہیچ مل جاتا ہے جو کہ سوراج کے آپ کو آٹھ سو بچ پن ناؤ سو تری سٹ میں یہ جو دیا ہوا رہتا تھا وہ اس میں بھی آپ کو آپ مل جائے گا ایک یہ بھی اس میں چینج کیا گیا یہاں سے آپ دیکھو گئے تو ایک روڈ ہے اس سے آپ ٹرولی بغیرہ اگر آپ ایک ہی بندہ ہو تو پیچھے کھڑا ہو کر وہ ٹرولی کو آسانی سے اوپر نیچے کر سکتا ہے اور تو بھائی سیم ہے پیچھے سے کوئی اس میں ایسا چینج بڑا ہے نہیں اگر آگے چل کے آپ کو دکھاؤں اس کے اوپر بیٹھ کر تو بھائی اوپر بیٹھنے پر یہاں پر سب سے پہلے تو جو سیٹ ہے آپ کو وہ سیم ملتی ہے یہاں پر آپ ایک چیز اور دیکھو گئے یہ جو آپ کو پی ٹیو کا کلچ یہ آٹھ سو پچپن کی طرح دے دیا ہے مطلب اس میں آپ کو آپ ڈول کلچ ملے گا پہلے اس میں ڈول اور سنگل کا اپسن تھا اب اس میں ڈول کا کلچ کا اپسن ہے دونوں الگ الگ کلچ مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو پی ٹیو کا گیر مل جاتا ہے پیچھے کی سائٹ ٹول بوکس دیا ہے جو آٹھ سو پچپن میں دیا تھا بلکل سیم سٹائل سے اس میں بھی کر دیا گیا ہے ٹول بوکس اور آپ کا ریفلیکٹر پیچھے ہیں اب اس کا اگر آگے سے بیو دکھاؤں تو بھائی بیو تو سیم ہے اس کا جو سٹیرنگ ہے یہ پہلے سے بھی چھوٹا لگتا ہے اور تھوڑا سا موٹا کر دیا ایسا مجھے لگتا ہے کانچ کی بات کرو تو بھائی یہ کانچ بھی تھوڑا سا میرے کو بڑا لگ رہا ہے بھی بڑایا ہے یا وہی سائج ہے باقی تھوڑا سا ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ بڑا ہوا ہے گیر کی بات کرتا بھائی گیر تو اس میں سیم ہے آٹھ فوروڈ اور دو ریورس والا گیر ووکس ہے یہاں پر آپ کو یہ جو کلچ ہے اس میں اوپر تو یہی چینج دیکھنے کو ملے گا باقی پلیٹ فورم میٹر کچھ چینج نہیں ہے اگر ڈیجیٹل میٹر ہوتا تو بھی بڑیاں رہتا یہاں پر اگر اس کے پمپ کی بات کی جاتے اس میں آپ کو تین سیلنڈر کا پمپ ملتا ہے بوس کمپنی کا پمپ ہے اور آٹھالیس ایچ پی کا ڈیکٹر ہے دوہزار انجن ریٹڈ آر ای پیم پر اپنا کام کرتا ہے تین ہزار اکسو چھتیس سیسی کا اس کا انجن ہے اور ٹورک کی بات کرتی ہے لگ بھگ 174 نیوٹن میٹر کے لگ بھگ کا اس کا جو ٹورک ہے وہ ہے لگ بھگ اور انجن تو بھائی سیم ہے مطلب انجن میں کوئی بھی ایسا چینج نہیں کیا ہے جو میں آپ کو دکھاؤں جو پہلے آتا تھا بھائی چینج ہے سب سے بڑا اس میں چینج بھائی ایک کلچ کا ہی ہے ڈبل کلچ اس میں کر دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو پاور سٹیرنگ کے لیے الگ سے اوئل مل جاتا ہے بھاکہ اس میں ایسا کوئی خاص بڑا چینج نہیں کیا ہے اگر اس میں کمپنی پلیٹ فارم فلیٹ کر دیتی تو بھائی اور مجھا جاتا پلیٹ فارم فلیٹ ہو جاتا اس کا اور آپ کو ڈیجیٹل میٹر مل جاتا تو کافی بڑی ہیں اب اگر میں آپ کو اس کی یہاں پر ایک پلیٹ دی ہوئی ہے یہ اگر دکھاؤں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو سوراج موڈل ساتھ چمالی سیفی انجن نمبر چیس نمبر میکسیمم پی ٹیو پاور کلو بارٹ میں تیس پائنٹ ون ایسے اپ سی ایس کی دو سو پائنسٹھ اور منتھ ایئر یہ دوزار اکیس کے چونتھے مہینے میں یہ ٹیکٹر اپنا جو ہے وہ بنا ہے اور یہاں پر آپ کو دونوں کلچوں کا جو سسٹم میں وہ مل جاتا ہے ڈبل کلچ کا جو ہے پی ٹیو اور اپنے پیڈل والے کلچ کا دونوں کا یہاں پر آپ سسٹم دیکھ سکتے ہیں سوراج 855 کی طرح بلکل سے ہمیں اس میں بھی اسی طرح سے دیا ہوا ہے تو میں نے آج کی ویڈیو میں بھائی آپ کو دکھایا سوراج 744 FE5 سٹار اور آج کی ویڈیو میں تھا اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں ساتھ ہی اپنے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دھن نواد